آخری دو حدیثیں انتہائی کرٹیکل ہیں خصوصاً ان لوگوں کے لئے جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو کیا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں بغیر مال خرچ کیے تو الحمدللہ دین غریبوں کو کہیں نہیں بھولتا یہی مال خرچ کرنے کے جو اتنے فضائل آئے یہ بغیر مال خرچ کیے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں یہ آخری دو حدیثیں میں نے رکھی تھی آج کا لیکچر انشاءاللہ اسی پر مکمل ہوگا ساتھویں حدیث بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں دوہزار نو سو انانوے اور مسلم میں دوہزار تین سو پینٹیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ کرنا واجب ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ باتیں ارشاد فرمائی ہر جوڑ کا صدقہ کیسے دیا جائے دوسری حدیث بخاری اور مسلم میں آتی ہے کہ تین سو ساٹھ جوڑ ہیں ہر جوڑ کا صدقہ دینا ہے پانچ باتیں اس بخاری اور مسلم کی حدیث میں آپ نے فرمائی دو آدمیوں کے درمیان عدل کرنا بھی صدقہ ہے یہ نمبر ایک نمبر دو آدمی کی سواری کے بارے میں اس کی مدد کرنا اور اسے سواری پر بٹھانا اور اس کا سمان رکھوانا بھی صدقہ ہے دیکھ لیں کوئی بندہ ہے اکثر ہوتا ہے الحمدللہ میں نے تو جب سے یہ حدیث پڑھی مئی ہے کوئی میں راستے میں دیکھوں کسی کے کوئی سیب گر گیا یا سبزی گر گئی ہے تو موٹر سائیکل روک کے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ وہ رکھوا دیا جائے تو یہ بھی صدقہ ہے مفت کا نمبر تین اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے دیکھ لیں کوئی بھی اچھی بات ہے وہ صدقہ ہے کسی کو کوئی نیکی کی بات بتا دینا یہ بھی صدقہ نمبر چار نماز کی طرف قدم اٹھانا بھی صدقہ ہے مفت میں کوئی پیسے نہیں لگیں گے نمبر پانچ راستے سے تکلیف دے چیز دور کر دینا بھی صدقہ ہے الحمدللہ اور بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا اس نے ایک درخت گرا ہوا دیکھا تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی گزرنے کی وجہ سے مسئلہ آ رہا تھا اس نے وہ درخت ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی متفق انلہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص کوئی درخت اگاتا ہے یا کوئی کھیتی اگاتا ہے اور وہاں سے آکے پرندے کھاتے ہیں اور لوگ بھی اس سے پر سے کھا پی لیتے ہیں فی سبیل اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے بھی صدقہ لکھ دیتا ہے اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور متفق انلہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگلے زمانوں میں ایک بدکار عورت تھی وہ راستے سے گزر رہی تھی اس نے ایک کتے کو پیاسے حالت میں دیکھا اس نے اپنا دوبٹہ اتار کر اپنا جو چمڑے کا موزہ ہے اس سے باندھ کر کوئے میں لٹکا کے اس چمڑے کے موزے میں پانی نکال کر اس کتے کو پانی پلایا اللہ تعالیٰ نے اس بدکار عورت کو اس کی وجہ سے ہی بخش دیا یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اور اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق انلہ حدیث ایک اور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سائیملٹینیس کنٹرانس کہ ایک عورت جو بڑی نیکوکار تھی لیکن اس نے ایک بلی کو قید رکھا اور اس کو کھانے پینے کے لیے باہر نہیں نکلنے دیا یہاں تک کہ بلی مر گئی اللہ تعالیٰ نے اس بلی کے قتل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دو زخمیں داخل کر دیا بھائیو یہ معاملات بڑے مشکل ہیں اتنے آسان معاملات نہیں ہیں